تو اسلام علیکم کیسے ہیں میری ویوورز آج میں ایک نیو ویڈیو لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے تو آج کی میری ویڈیو ایک مووی سے کونیکٹ ہے مطلب آپ لوگوں نے ایک نیو مووی ریلیز ہوئی ہے سکوڈ گیم کے نام سے آپ لوگوں نے اگر دیکھی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں تو اس کے اندر جو آپ لوگوں کو یہ سامنے کریکٹر نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے اس کا مجھے اتنا نام تو نہیں پتا میں نے آجی مووی دیکھی تھی آجی رہ گئی تھی تو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تو جس نے مووی دیکھی ہے مجھے کمنٹ کر دے ییس اور ایک لائک تو بنتا ہے مجھے پتا ہے سب لوگ اس کریکٹر کے فین ہیں تو مجھے یہ تصویر بنانی چاہیے میں تو ڈال بنانے والا تھا لیکن میں نے کہا کوئی کول سا کریکٹر بناؤں جو کہ سب لوگوں کو پسند بھی آئے تو جو یہ ویڈیو ہے یہ ہم سکیچ نہیں بنائیں گے بلکہ یہ ایک ڈروائنگ ہوگی تو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گا چلیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ تو آتے ہیں ہماری اسیسریز کی طرف تو سب سے پہلا جو ہمارے لئے امپورٹن ہوتا ہے ایک وائٹ پیج اور دوسری چیز ون پینسل اور اس کے علاوہ ہم لیں گے اس دفعہ ہمیں ٹیشو کی ضرورت نہیں پڑے گی سکیچ نہیں ہے ایک ریزر لے لیں گے اور ایک بلیک انک پین یا پھر پوائنٹر کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن مارکر نہ لیجئے گا کیونکہ ہمیں مارکر کی ضرورت نہیں پڑے گی پتلی نپ والے کسی پین یا مارکر کی ضرورت پڑے گی تو آخری چیز ہے وہ ہے کلرز جو کہ میں آپ لوگ کر سکتے ہیں تصویر میں یہ تصویر کلر کے ساتھ ہی بیٹر زیادہ لگے گی تو اب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں تصویر میں اس کا ہیڈ ہم نے بنانا ہے تو ہیڈ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک سرکل بنائے کے سرکل کا شیف تھوڑا یہاں سے گول ہو یہاں سے اس طرح کا جسا میں بڑھا رہا ہوں اس طرح تھوڑا بہت اسی طرح کا ہی ہو جائے تو بیٹر بیٹر رہے گا تو اب ہم نے اس کو نیچے لے کے جانا ہے تھوڑا سا تھوڑا نیچے اور یہاں سے اوپر یہاں سے اوپر تو یہاں سے اوپر اس کو تھوڑا سا مجھے موٹا کر لینا ہے تھوڑا سا ہم اس طرح کو یہ ہو جائے گا یا پھر اور تھوڑا سا یہاں ہم نے اس کو تھوڑا پرفیکٹ بنا دینا ہے جتنا ہو سکے آپ نے جلدی نہیں کرنا بس تصویر کو تھوڑا صحیح صحیح بنانا ہے تھوڑا سا یہاں سے اور ہمیں کرنا پڑے گا اسے موٹا مجھے لگ رہا ہے ہمیں یہاں سے شیئر بیل گئی ہے اب ہمیں سرپکو کا دینا ہے کلیئر سرپکو ہمیں کلیئر کر دینا ہے یہاں سے جا رہا ہے شوڑر دوسرا شوڑر چھوٹا سا ہے گا کیونکہ وہ اس کا فیس اس طرح کو ہے تو سب سے پہلے تو میں ایک لائن بنانا بھول گیا سینٹر لائن اور اس کی آئی لائن تو نہیں ہے تو ہمیں اتنی آئی لائن کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھی یہاں پہ لائن آتی ہے وہ ہم بعد میں بنائیں گے تو اب یہاں ہم کر لیتے ہیں اس کی شوڑر اور دوسری شوڑر تھوڑی چھوٹی ہی رہے گی یہاں ہم نے اس کے بازو بنانے ہیں اس لئے ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک چھوٹا سا سرکل بنا لیں گے یہاں پہ اس کو جوائنٹ کی طرح ایک چھوٹا سا سرکل بن جائے گا تو یہاں پہ سرکل کی ہمیں نہیں ضرورت بس اس طرح کو شیپ دے دیں یہ مورا ہوا تھوڑا اس طرح کو اس کا بازو جا رہا ہے یہاں کو اس نے پکڑے ہوئی ہے کن تو اب ہم بناتے ہیں اس کی باڈی تو باڈی ہم یہاں سے بھی تھوڑی پتلی بنائیں گے یہاں پہ اس کا کلو تھا رہا ہے اس طرح کو تو ہم وہ بعد میں ارینج کر لیں گے تو اس طرح کو جا رہا ہے اس طرح کو بلکہ ہمیں باڈی اتنی لبی نہیں بنانی صرف ایک یہاں تک صحیح رہے گی کہ اس کے یہاں پہ بیلٹ ہے یہاں تک ہمیں نہیں بنانی اور یہاں پہ اس کو یہاں سے کنٹ کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ایک ادھر چھوٹا سا یہ موڑ بنا لیں گے کہ یہاں سے اس کی آرم جا رہی ہے تو یہ تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے تو اب ہم بنا لیتے ہیں اس کی آرم تو ابھی ہم آرم اس طرح کو ہی بنائیں گے جوائنٹس کر کے گھول 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 ہم اس کو ہم تھوڑا آرم کر لیں گے صحیح سے ہم نے آرمز کو اس طرح ہی بنانا ہے بعد میں اس کے اوپر لیئر اس طرح کر دیں گے کپڑے ہی اس طرح ہڈیاں بنا کے اوپر اس طرح کا ہی کچھ ہم کریں گے تو اس کی ایل بو تقریباً یہاں کو ہے تو ہم نے یہاں تک بنا لینی ہے اس کی فورام کچھ کہتے ہیں تو یہاں تک اس کی بنا لینی ہے یہ والی اس کی بازو کا حصہ تو اب باری ہے اس کا ہاتھ اس طرح کو ہے یہ اس طرح تو چھوٹا صحیح یہاں پہ ہم پیچھے ہی طرف سے ایل بو بنا لیں گے جو کہ ہمیں اتنا شو نہیں ہو رہا یہاں پہ بیلٹ ہے تو اب باری ہے اس کیس یہ یہاں پہ جو آرم ہوتی ہے اس کی یہاں سے تھوڑا سا نکلے گا یہاں پہ اور یہاں ایل بو یہاں پہ ہے تو یہاں تک ہم نے اس کا بازو ایک عام بنا لیا ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے سٹپس میں ہم کتے کتے بنا لیں گے ہاں تو آؤٹفٹ ہم فورا نہیں نہیں بنیں گے تو یہاں پہ آرہا ہے اس کا بیلٹ اس کو تھوڑا ہم یہاں پہ ہمیں اس کو اس طرح فید کرنا جیسے یہ ٹائٹ سا بیلٹ ہے کیونکہ آپ یہاں پہ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے ابھی صرف بیلٹ ہی اس طرف کو لے جانا ہے اور اس طرح بیلٹ بنا لینا ہے تو بیلٹ یہاں تک بن چکی ہے تو اب نیکسٹ ہے اس کی یہ جو ہے آرم کا حصہ اس کو بنائیں گے اس طرح یہ بنایا تھا ہم دوسرا بھی بنا لیں گے اس طرح چھوٹی سی بنے گی بہت نہ زیادہ بڑی نہ زیادہ چھوٹی کوئی زیادہ موٹا نہیں کروں گا تھوڑا پتلہ ہی کروں گا یہاں تک اور یہاں اس طرح تو کلوت کی ہم جو سائٹ ہیں وہ ملک کلوت وغیرہ کا ہم بعد میں ہی دیں گے تو اب بار یہاں سے ہم کلوت کی شروعات کریں گے یہاں سے یہ موٹا کلوت جا رہا ہے یہاں تک بس اس سے نیچے ہماری روائی نہیں جائے گی تشویر بھی یہیں تک ہی ہے تو دوسری جو ہے یہ ٹنگ یہ اور اس کی لیکس تھوڑا سا چینج کرنے میں یہ اس طرح اور یہ اس طرح تھوڑی تو اس کو اس طرح کو کلیں گے یہاں والے یہاں کو دکھا نہیں کور کر لے گا تو ہمیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہیں تو ہمارا کلوت یہاں سے سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم نے یہاں پر تو اب ہمارا آتا ہے فیس کا کام تو فیس کے اوپا جو یہ ٹوپی ہے جو کیوی ہے اس کو یہاں یہاں سے اس نے کور کیا ہوئے ہیں یہ 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 یہاں تک اس کا فرنٹ ایڑی آ رہا ہے اور یہاں تک اس طرح یہ فرنٹ تو جو بیک یہاں وہ یہ پھر ایک چھوٹی سی لائن پھر یہ کپڑے کی شیپ میں یہاں پیچھے جا رہا ہے نیچے یہاں نیچے جا رہا ہے اس کے تو یہاں تک ہو چکا ہے تو جو یہ اس کی یہاں سائٹ پہ ہے وہ سارا ایڑیا دارک ہوگا تو ہم اس کو ہلکا ہلکا لائٹ میں کر لیں گے تو بعد میں ہمیں اس کے اوپر بلیک مارک وہ جو ہے ٹین وہ ہم نے کر دینا ہے ہم ہم تو جو باقی ایڑیا ہے ہم اس کو کرتے ہیں ریس تو ہمیں گوڈ شپ مل رہی ہے تو اب ہم اس کے فیس کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس کے فیس پر اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ ایک ڈاٹ بنائیں گے جس کے موں پہ ٹرائنگل ہے بکاوز اس کا فیس وہاں پہ ہے تو ٹرائنگل بنائے میں تھوڑی دکت ہوگی تو یہاں پہ اس کا ایک اینڈ جا رہا ہے اور تقریباً یہاں پہ اس طرح کو آ رہا ہے دوسرا یہاں سے کنٹ اور پہ سمپل یہ اس طرح تو باقی کا جو اندر کا ایریا ہے ہم اس کو ایریز کرتے ہیں کہ اوپر کا بھی اور یاد رہے ہم نے اس کے فیس کو انک سے بلیک نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم نے اس کو انک سے بلیک کیا تو یہاں پورا ہی میں اس کے درمیان کوئی ڈیفرنس نہیں نظر آئے گا تو اس کے اندر ایک اور لائن سے اس کو کرنا ہے یہ اس طرح اس کو بولڈ فارم میں ایک سائنگل بنا رہا ہے تو یہاں اس کے فیس سے تھوڑا سا نیچے اس کی یہاں پہ ایک لائن جا رہی ہے جس طرح وہ ریفرنس فوٹو میں تھی اس طرح یہ لائن بنا لینی ہے اور ایک لائن یہ نیچے بھی ہے ہم تو پھر ہمیں اس ہی لائن کو یوز کر لیں گے اس طرح یہ اس کا جو فیس ہے وہ بن چکا ہے ہم تو اب باری ہے اس کے یہاں سے کلوت کی تو پہلے ہمیں یہاں پہ یہاں تک اب جو بیلٹ ہے اس کے یہاں پہ کوئی چھوٹا سی ڈیوائس ہی لگی ہوئی ہے مجھے تو اتنا نہیں پتا ان کے سور پہ کیا کیا فیچرز لگی ہوئی ہیں تو یہ اس طرح کو ہم نے ایک بنا لینا ہے اندرس سے ساتھ ساتھ ہی ہم اریز کرتے جائیں گے ورنہ بعد میں ہمیں پریشانی ہوگی ہم تو اب یہاں پہ سے ایک لائنہ ہی یہاں اور یہاں اس طرح کو ہم اس طرح ایک سرکل اور سائے جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ڈوٹ ہی بنا دیں گے پھر چھوڑا نیچے ہی طرف اس کو یہ اس طرح اور اس کو یہ اس طرح تو چھوٹا سا یہاں پہ باکس اور دو نائنس ہم ہم اب پاری ہے یہاں سے ایک بیلٹ بنانے کی جو یہاں پہ بیلٹ ہے تو دو لائنس ہم نے بنا لینے ہیں بن چکی اور چھوٹا سا یہ پہ یہ اور چھوڑا سا یہ ہم ہم گائز میں گیا ہوا تھا پانی پینے تو پانی پینے کے بعد اب بھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ لے سکتے ہیں ویڈیو میں تھوڑا بہت چینجز تو میں نے یہ سین ایڈ کر دیا ہے تو یہاں سے میں تھوڑا پرپیئر کر لیتا ہوں ہم ہم تو اب یہاں پہ تھے ہم یہاں سے ہمیں ہم دو بکل بنا رہے تھے سیم جس طرح یہاں پہ اس تصویر میں اس نے یہاں پہ دو بکل پہنے ہوئے ہیں تو اب ہم پناتے ہیں اس کو یہاں سے اس کو یہاں سے اس طرح کر لیں گے تو اس طرح کو بکل کا شیپ دے دیں گے اور یہاں پہ تو آجائے گا بیلٹ تو دوسری سیٹ کو بھی بکل کا شیپ دے دیں گے اور اس طرح اور اس طرح پینسل بے پاس ہوئی چھوٹی ہے اس طرح وہ بھائی کی پینسل دے تو وہ لے گیا اسے کام کرنا تھا تو اب ہم نے اس طرح یہاں پہ بیلٹ کر رہا ہے ہم اس کو کر دیں گے ایریز تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ایریز کر دیں گے تو یہ اس طرح اگر تھوڑا بہت یہ جو چھوٹی جگہ ہوتی ہم پہ یہ ایریز کرتے ہیں تو یہ بلیک سا پینسل کا جو ہوتا ہے شیڑ وہ اس کے اوپر آجاتا ہے تو اتنا ہمیں ٹینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اولموست یہ بلیک ہی جائے گا تو اب بناتے ہیں تو یہاں پہ بیلٹ اب بنا دیتے ہیں بیلٹ کے لئے پہلے تو ہم اس طرح کریں گے کپڑا یہ سارا چینج ہوگا تو پہلے ہم بیلٹ بنائیں گے یہ جا رہی ہے یہاں پہ بیلٹ اور دوسرا اس کا پارٹ اور یہاں اور یہاں پہ بھی ایک بکل ہے جو اٹیچ کیا ہوتا ہے جو دو بکل آپس میں یہاں پہ اٹیچ کی ہوتے ہیں تو اب ان کو بنائیں گے اوپر کی طرف اس کو جاتے ہیں تو اس کو اوپر لکھیں اور تو دوسرا بیلٹ یہاں جا رہا ہے یہاں پہ دو بیلٹ آئیں گے ایک یہ بیلٹ جا رہا ہے اور دوسرا بیلٹ ہے وہ اس نے ایک گن پکڑی ہوئی ہے یہاں پہ ایک اول لے رہے گی ایک گن پکڑی ہوئی ہے اس کا یہاں پہ بیلٹ جا رہا ہے اور یہاں پہ پیچھے بیلٹ جا رہا ہے چھوٹا سا جو کہ اتنا نظر نہیں آئے گا تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا اس کو اس طرح کو بنائیں گے ہم میں ابھی اس طرح کیوں بنا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس طرح کروں گا ریزنگ وغیرہ میں تھوڑی ٹنشن ہوں سکتی ہے تو اب ہم یہاں اس کو کلوتھنگ شیپ دیتے ہیں جس طرح کلوتھ اس کی بیلٹ کی وجہ سے تھوڑا اندر اوپر اس والی سائٹ سے اندر کو ہو جاتا ہے اور باقی سائٹ سے اُبھرا ہوا تو اس طرح کا کچھ شیپ آ جائے گا تو اب ہم باقی لائنز کو اریس کر دیں گے اور کلوتھ کو شیپ دیں گے ہاں تو اب ہم دیتے ہیں شیپ اس طرح تھوڑا ڈاک ڈاک دیں گے ڈاک اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اور اس طرح اور یہاں پہ ہے ایک الاسٹک ٹائپ کا جو ہم کوئی بھی چیز پہنتے ہیں تو وہ الاسٹک سی ایک آگے لگی ہوتی ہے جس وہ اس کے آگے لگا ہوا ہے تو اس کو ہم نے لگا دیا اور دوسری سائٹ پہ کپڑے کی فولڈنگ اس طرح کو ہے پھر اس طرح کو ہے اندر اس طرح کو ہے پھر اس طرح کو پھر اس طرح کو اس طرح اس طرح اس طرح کو کچھ شسکا رہا ہے تو باقی جو اور اندر کی جو لائنز تھی کو ہم نے کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹپ میں ایک پوری پکچر کو بنا ڈال رہے ہیں ملکہ ابھی بنی تو نہیں ہے ہاں اس طرح پورا شیپ مل رہا ہے اس کو کو اچھی طریقے سے بنائیں گے کوشش کریں زیادہ جلدی نہ کریں تصویر بھی باؤس صحیح بنے تو ہی زیادہ بیٹل لگتی ہے ہاں تو اب یہ یہ اس طرح ایک اور اس طرح یہ اب آ چکا ہے ہمارا کلوت بن کر تو اب ہمیں یہاں پہ ہلکی ہلکی سی ایک چھوٹی سی لائن لگا دینی ہے جیسے یہاں پہ بازو ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک لائن آ جاتی ہے تو اب اس طرح ہم تھوڑے بہت کلوتز کے اندر اور یہاں پہ فولڈ لائیں گے یہاں پہ اس طرح کا فولڈ اس طرح کو اور اس طرح کو اس طرح ہاں ہاں تو اس طرح اس طرح اور الگ الگ طرح کے فولڈز ہمیں بنا لے ہیں ڈیفرنٹ شیپس ہاں تو اب بناتے ہیں دوسری بازو کو تو دوسری بازو کا یہاں سے تو ہمیں مل جائے گا یہاں اس طرح کو گلوت دوسری سائٹ پہ یہاں اس طرح اس کو کریں گے اس طرح اس طرح اس طرح تھوڑا ادھا سے سٹریٹ اور تھوڑا ادھا سے سٹریٹ یہاں سے سٹریٹ ہوگا تھوڑا اور یہاں سے تھوڑا موڑا ہم تو اب یہاں پہ ایز یہاں پہ جو ہم نے بنایا تھا وہی چیز یہاں پہ بھی ہم بنائیں گے اس کو اس طرح اس طرح کر کے جو اندر کے لائے ہیں اس کو ہم اریز کر دیتے ہیں اس طرح پورا ہم نے کر دیا اس طرح تو یہ اس طرح ایک کلیر اس کو ڈال دی نہیں ہے یہ لائن ہمیں جس طرح ادھا بنائی تھی ویسے ہی بنا لی اور یہاں پہ تھوڑا بہت یہاں پہ فولڈنگز آگئی ہیں شیپ پھر زیادہ اچھا مل جاتا ہے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح تو اب ہم ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہی بنا لینا ہے جس طرح ایک شرٹ ہوتی ہے یہاں پہ باقی انڈ ہی ہوگا تو یہاں پہ جا رہی ہے ایک زپ یہ بھی تھوڑا اس طرح فولڈ شیپ میں اس طرح اس طرح یہ ایک زپ بن چکی ہے تو یہاں پہ ہے ایک پاکٹ یہاں پہ پاکٹ تھوڑا اس طرح کو بنا لے کے اس طرح کو تو اب باری ہے ہمیں گن کو بنانے کی ہم مجھے ویسے گن کا تو اتنا پتہ نہیں ہے تصویر کو دیکھنا پڑے گا تھوڑا یہاں پہ اس طرح تو گن پہلے ہمیں ہاتھ بنا لینا ہے ہمیں گن کا خود ہی ہو جائے گا اندازت کہاں پہ گن آ رہی ہے یہاں اس طرح یہاں پہ ہینڈ فولڈ ہو رہا ہے اور دوسرا تو اب ہم نے یہ چوتھی انگلی بھی بنا لینی ہے میں دیکھوں یہاں بلکہ تصویر کے اندر اتنا نظر نہیں آ رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ اتنی پورا ہاتھ نہیں ہے اس لئے ہم ادھر بھی دو انگلیاں ہی نظر آ رہی ہیں اگر ہم نے تصویر سوڑی زیادہ بنائی ہے تو ہمیں بنا لیں ہی پڑے ہی شاید تو ہم کر لیں گے اس طرح جو اس طرح کو آ جائے گی یہ اس کا ہاتھ تھوڑا سا اس کو کر لیں گے پیٹر طریقے سے تھوڑا صحیح سے بنا لیں گے ہاتھ کو صحیح سے بنائیں گے اس طرح اب ہم نے اس کے پر تھوڑا سا کر لیں گے چار انگلیوں کو لانا ہے یہ لیں گے اب یہ ہو چکا ہے تو اب ہم نے یہاں پہ ایک اس طرح گن بنانی ہے گن کے یہاں ہاں ہاں بے تقریبا اس کا یہ ٹرگر وغیرہ ہے ہاں تو بائیس آزان ہو رہی ہے ابھی اس وقت مغرب کا ٹائم ہے تو تھوڑا سا ویٹ کروں گا تو پھر بڑاؤں گا ہاں 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 تو بائیس جو پکچر ہے وہ پوری تقریباً بن چکی ہے بدہ اس کی گن رہ گئی تھی تو آزان کے احتران کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے میں نے تھوڑا ویڈیو کو چھوڑ دیا پھر میں نماز پڑھنے چلے گیا پھر اتنے میں ہی اثر کی ہی وہ مکہرم اثر کی کہہ رہا ہوں عشاء کی ہی ازان ہو گئی اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ باہر پوری رات ہو چکی ہے ویڈیو بناتے بناتے لیکن میں پھر بھی یہ ویڈیو پوری آج ہی کروں گا تو یہاں پہ اب ہم تھوڑا تصویر پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے گن کس طرح بنانی ہے ہینڈز ادھر یہ دیکھیں یہ یہاں پہ گن کا تو حصہ یہاں پہ دیکھیں نظر نہیں آرہا یہاں پہ اتنا نظر نہیں آرہا لیکن میں نے تصویر کیوں میں تھوڑا بڑی بنائی ہے تو میں نے گن کو اپنے ہی حساب سے تھوڑا بڑا کر لیا ہے تو یہاں پہ اس طرح اور ہینڈ وغیرہ یہاں پہ دوسرا بیلٹ ہے وہ جائے گا جو ہم نے ادھر بنایا تھا تو سیم تقریباً بن چکی ہے بلکہ ہماری پت تھوڑی اس تصویر سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو جب ہم اس کے پر کلرز کریں گے جب ہم ان پر یہ کلرز کریں گے تو یہ اور کتنے اچھی دکھی گی تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ میں کون سے کلرز کا یوز کرتا ہوں تو میں ٹریکہ کلرز کا یوز کرتا ہوں جو بہادر کمپنی ہیں یہ میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں آپ لوگ کون کو اس سے بھی زیادہ بہتر ملیں گے مگر یہ اس وجہ سے میں یوز کرتا ہوں کیونکہ ہینڈ گریپ وغیرہ میں کلر ڈاک نیس وغیرہ میں یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہیں تو آپ بھی کوئی کریں کہ اس طرح کے کلرز کا یوز کریں جو ہینڈ گریپ میں زیادہ بیسٹ ہوں مثلا آپ لوگوں کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ لوگ کلرز لے ہی لیں آپ لوگ کی الگ بھی ہو سکتا ہے کہ کلرز یوز کرتے ہیں نہیں تو ہم پائیں اب دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک ڈرائنگ ہے تو ہم یہاں پہ بلیک مارکر کا یوز کریں گے تو گن بنانے سے پہلے جو یہ ہے جس طرح یہ ہو گیا اس کو ہم ہلکا ہلکا جو ہے ڈار کر دیں گے جو باقی جگہ ہیں جن کو ہمیں ڈار کرنا ہے انک پین سے اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا کر دیں گے اور جو نہیں ہیں کرنے ان کو ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ میں جو انک آفٹر ورڈز یعنی جو بعد میں انک کروں گا اس کو میں تھوڑا سپیڈلی کروں گا تو آپ لوگ کو شاید اتنا سمجھ نہ آئے تو اس کے گلاس پر بھی میں کروں گا تو باقی جب تصویر بن جائے گی تو بعد میں بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے آگے تو گائیس اس وقت جو ہے جو میری ویڈیو شوٹ کرتا ہے میرا چھوٹا بھائی وہ ابھی اس وقت تھوڑا مصروف ہے تو مجھے کلر سٹینڈ کے اوپر ہی کیمرہ رکھ کے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے تو اسی طرح سے ہی کافی دیر ہو چکی تھی کم میں نے سوچا کہ خودی سے ہی کچھ جگار لگا کے کر لیا جائے تصویر کو بنائے کیونکہ اب ٹائم بیسٹ تو نہیں کرنا کیونکہ رات بھی ہو چکی ہے تو اب ہم بناتے ہیں پکچر تو سب سے پہلے ہم میں یہاں پر ایک گن بنانی ہے تو گن کے لیے تو گن کا شیپ جو ہے وہ اس طرف کو ہے تھوڑا تو آگے جانے کی یہاں سے اس کے بعد یہاں تھوڑا نیچے سے اس طرح اس طرح یہ کر لیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ ایم پی فائیو ہے شاید کہ اس کا اتنا نہیں مجھے پتا گنز کا تو یہاں پہ اس طرح آپ لوگ سکیلز کے ساتھ لائنز بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کپنی ڈروائنگز مور بیٹر چاہیے تو یہاں ہاں ہم اسی طرح ہی ہی دوسری یہ لے جائے گی جو تھوڑا یہاں ہاں ہم ساتھ ساتھ ہی ویس کرتے جائیں گے کیونکہ کبھی پہلے ہم میں نے گن کوئی تصویر بنائی ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے ہم تو ہم 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 یہاں پہ لائنز بنائیں گے یہاں پہ یہ ٹرگر بنا دیں گے اس طرح جو ہماری گن ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہاں پہ اوپر ایک چھوٹا سا اور پارٹس لگاتے ہیں تھوڑے بہت یہاں پہ بھی ایک پارٹ ڈالنا ہے تو یہ اس طرح ہی ہماری جو گن ہے وہ بن چکی ہے تو ایسے یہاں پہ جو تصویر میں جو گن دکھائی گئی ہے ویسی میچ تو نہیں کر رہی لیکن ایک گن کا کام تو ضرور ہی یہ کر رہی ہے تو اس طرح یہ بن چکی ہے تو ہمیں اس کو ایریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گن بلیک ہی جائے گی تو اس کو ہم سارا پینسل سے بلیک کریں گے لیکن اس کا مهم یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر بلیکنگ پین کریں گے بلیکنگ پین ہم نے اس کے گلوز پہ ہی کرنا ہے تو اس لئے کہنے اس کی گن پہ بلیکنگ پین کا یا مارک کا ریپوائنٹر جو بھی ہے اس کا استعمال مت کیجے گا تو ٹھوار یہاں پہ دشویر کو لے آتا ہوں اوپر سے تو ہماری دشویر پوری بن چکی ہے بس نیچے گن رہ گئی تھی اور یہاں یہ اس طرح یہ ہماری ایک گن تیار ہو چکی ہے تو اسی طرح یہاں پہ ایک گن تیار ہو چکی ہے ہاں تو اب یہاں پہ گن کا بیلٹ موسٹ امپورڈنٹ تو یہاں پہ ایک پکل موسٹ امپورڈنٹ تو اس طرح کو کر لوں گا شاید ہوا غلط ہو چکا ہے یہاں سے میں نے یہاں تک لانا تھا تھوڑا سا مسٹیک تو ہم اس کو پریکٹ کر لیں گے تھوڑا سا اس کو ادھر لے جائیں گے اور اس کو ادھر لے جائیں گے روائنز میں مسٹیکس آتی رہنی ہیں تو اس کو ہم اس کو بھی ہم پینسل سے ہی کریں گے یہاں سے یہاں تک تو جو بیلٹ ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اب ہم نے ایک بیلٹ کو ہم نے اس سے کر لیا ہے یعنی پینسل سے تو ہم دوسرے پارٹ کو بھی ہم کر دیں گے سی طرح ہی اس بیلٹ کو بھی کر دیں گے اور جو یل آئے گا ہی یہاں پہ ریڈ کلر آئے گا یہ اس طرح ہے تو باقی جو چیزیں ہیں جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سامنے تصویر ہے اور یہ یہ تک پوری تیار ہو چکی ہے تقریباً میں نہیں پوری بس یہاں پہ ہینڈ رہ گیا ہے وہ بھی ابھی ہم بناتے ہیں اب ہینڈ کی باری آگئی اب ہینڈ ہم نے اس طرح لے جاتے ہوئے اس طرح اس طرح لے جاتے ہوئے تھوڑا فولڈ اس طرح کو اور پھر اس طرح کو اور پھر یہ چوتھی فنگر بھی ہم نے فولڈ اگر ہم کریں گے تو تھوڑی ریالیسٹک فیلنگ آ جائے گی اور یہاں پہ اس طرح تو یہ ہمارا ہینڈ بھی بن چکا ہے تو آپ لوگ ڈیکھ سکتے ہیں فیو سٹیپس کے اندر ہم نے یہ ڈروائنگ بنا لئی ہے حالانکہ اس میں ٹائم تو پچھلی ڈروائنگ سے زیادہ لگا ہے مگر اگر میں تھوڑے تھوڑے بریکس نہ لیتا تو یہ جلدی بن جاتی ہی تو اب ہم کرتے ہیں اس کے اوپر انکنگ آفٹر ورڈز تو یہاں پہنے بلیکن تو ہم یہاں سکتے ہیں موسیقی 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 نہیں گروہ کرے گا بلکہ آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے بھی گروہ کرے گا اگر آپ لوگ ہمیں ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم آپ لوگ کے لئے اور اچھے اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے تو لاس پی جو ایک آرٹس کرتا ہے اپنا سائن بھی بناتا ہے ایک میں تو لاس پی ہر آرٹس کی طرح اپنا سائن میڈ بائی امار خان